نمشکار کسان بھائیو سوپہت کرتے آپ کا آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل اگریگart گروہ میں کسان بھائیو آج کی جو ویڈیو اس ویڈیو میں جان کری دیں گے ہماری گہن کی فسن میں پوٹاس کا کیا محاط animو apparently اور کتنی محتپون ہوتی ہے پوٹاس ہماری گہن کی فسن کیلئے اور پوٹاس کا جو پریغ ہمیں اپنی گہن کی فسن میں کب کرنا چاہیے اگر ہم نے شروعات میں پوٹاس کا پریوک کیا ہے تو میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پوری بھی جان کر اس ویڈیو میں دیں گے اگر آپ مارے چینل پر پہلی بار رہے تھے چینل کو سبسکرائی کر کے پاس گنٹی دبھالی جیے کسان بھائیوں جب ہم گہنوں کے بوائی کرتے تو بہت سارے کسان بھائی پوٹاس کے ساتھ بھی بوائی کرتے تو بہت سارے کسان بھائی ڈی اے پی اور ایس ایس پی کے ساتھ گہنوں کی بوائی کرتے ہیں اگر آپ نے بھی ڈی اے پی اور ایس ایس پی کے ساتھ گہنوں کی بوائی کی ہے تو آپ کو اپنی گہنوں میں پوٹاس کی ماترہ دینی بہت ہی عوض ہے کہ اگر آپ نے این پی کے ساتھ اپنی گہنوں کی بوائی کی ہے تو پھر اتنی جرورت نہیں رہ جاتی ہے پوٹاس کی اگر آپ نے ڈی اے پی اور ایس ایس پی کے ساتھ بوائی کی ہے تو اس میں آپ کو پوٹاس دینا بہت ہی جروری ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا اگر آپ پہلی یوریا کا پریوک کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو پوٹاس دینی ہے تقریباً پندرہ کلو آپ پہتیس کلو یوریا کے ساتھ پندرہ کلو پوٹاس لے کے اور اس کا پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلی یوریا دے دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے پوٹاس کا پریوک نہیں کیا تو جب آپ دوسری یوریا ڈالنے جا رہے ہیں تب آپ پندرہ سے بیس کلو کے بیچ تقریباً پندرہ کلو یہ آپ لیجئے پندرہ کلو تک پوٹاس لے کے دوسری یوریا کے ساتھ آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں دوسری یوریا کے ساتھ پوٹاس کا پریوک کریں یا پہلی یوریا اگر آپ نے ڈی ای پی اور ایس ایس پی کے ساتھ پریوک کیا ہے تو آپ دوسری یا پہلی یوریا کے ساتھ پوٹاس کا پریوک عوض کریں پوٹاس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ گھلن سیل ہوتی ہے پانی میں گھل کے جڑو تک جاتی ہے اچھا جڑوں کا وکاس کرتی ہے اور جب بالیاں نکل رہی ہوتی اس میں ہم کسی بھی گھولن سین پوٹاس کا اگر پریوک کر دیتے ہیں تو وہ اچھی بالیاں مجبوط دانے بناتی اچھی بالیاں نکلتی ہیں اور بالیاں کے چمک بڑھ جاتی ہے دانے مجبوط کر دیتی پوٹاس کا آخری تک فصل میں بہت ہی مہت تو ہوتا ہے شروعاتی دور سے لے کے لاشٹ تک پوٹاس ایک ایسی چیز ہے کہ پوٹاس کا بہت ہی بڑا مہت تو ہوتا ہے جب اگر بالیاں نکل رہے ہوتی تب بھی آپ اس کی گھولن سین کی سپری کرے تو بہت اچھا رہا ہے اس میں آپ مو پی مورٹا پوٹاس کا ہی پریوک کریں تاکہ وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی جو پانی کی ساتھ گھل کے یہ جڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور بہت جلدی گھولن سین ہوتی گھل کے اور اس کے بعد یہ جڑوں کو مجبوط کرتی ہے گروت اچھی ہوتی ہے ان چیزوں پر پر پڑھتا تو امید کرتے ہیں ویڈیو چلا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے پاسوالی گھنٹی دبا لیجی دھنیواد